اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے فائنلی ساری شادیاں ختم ہو چکی ہیں اور ہم لوگ اپنی روٹین میں واپس آ چکے ہیں آج تھوڑا سا لیٹ ٹوٹھی ہوں علیان کو صبح سکول بھیجنے کے بعد سو گئے تھے تو میں اور ارحم اب اٹھے ہیں آج تھوڑا ریس ضروری تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سارا دن آج میں نے رولر کوسٹر بن گئے پھر نہ کیونکہ اتنے کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے نا کہ مجھے پتا تھا کہ آج نہ بس ہدو جنیاں کھاموں کی کر کر کے تو ابھی تو ناشتے سے سٹارٹنگ کر رہے ہیں کہ پہلے پیٹ بھڑ لیں اس کے بعد کچھ کریں گے اور ارحم یہاں پر نون ٹوپ مجھے تنگ کر رہا ہے بریڈ کا سلائس وہ آلیڈی ایک خراب کر چکا تھا ناشتے سے فری ہوئے تھے تو یہاں برطن جمع ہو چکے تھے میں نے کہا برطن دونے ہیں اور چکن ہز بڑن نے لاکھ رکھا تک کل مجھے ٹائم نہیں ملا تو میں نے اس کو فریز کر دیا تھا میں نے کہا آج اس کو واش کر لوں گی مطبع ساف کر کے رکھ لوں گی کیونکہ میں بہت ٹائم لگاتے ہوں چکن ساف کرنے میں کیونکہ مجھے تسلی نہیں ہو پاتی خیر یہاں پر باقی کے کپڑے جو شادیوں کے تھے نا مطبع بچوں کے پینڈ کوٹ اور پینڈ شوٹس وغیرہ وہ تو میں نے اسی ٹائم رات کو آ کے سمیٹ لیے تھے لیکن میرے کپڑے رہ گئے تھے میں نے کہا بھی یہ ٹیچی میں ڈال کے نا اس کو بھی کہوں گی چلو جی تم تو اپنی جگہ پہ جاؤ پر پہلے سب سے سٹارٹنگ کی میں نے سفائی سے کیونکہ ویسے تو ڈیلی تھوڑی بہت ہو جاتی تھی لیکن ابھی میں نے پچھلے دو دن سے سفائی نہیں کی تھی اس لئے اتنا گند نظر آ رہا ہے کیونکہ شادی میں اتنی بزی تھی نا مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل سکا کہ میں نہ سفائیاں کر لوں میں نے کہا بروٹین میں واپس آ گئے ہیں انہوں نے کہا بڑا پھر لیا بھئی تم نے میک اپ کر کے رانی بن گے اب تم اپنی نکرانی والے ہلیے میں آؤ اور چلو جی گھر کو چمکاؤ بوتھی تو چمکا لی تھی اب گھر کی پا رہی ہے خیر یہاں پہ یہاں پہ سفائی چل رہی ہے سفائی کرنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ آج کیا جائے کہ جتنے میرے بینڈنگ کام ہیں وہ تقریبا تقریبا کافی حد تک میں نے ان کو سمیٹ لوں تو ابھی بس سفائی کی طرف دھیان تھا اور دوسرا دھیان یہ تھا کہ آلیانی سکول سے آ جانا ہے تو اس کے لئے میں کچھ بنا لوں تاکہ وہ بیٹھ جائے کھانے کے لئے تو پھر مجھے تسلیح ہوتی ہے کہ ہاں آنا میں بعد میں آرام سے کام کر لوں بچوں کا اجمور تھا کہ میں ان کو آرام سٹوشن بھیجوں گی اور یہ سفائی کرتے ہو وہ مجھے دروازہ اتنا تنگ کر رہا تھا کہ بار بار آگے آ رہا تھا میں نے کہا بھائی تو تو سائیڈ پر ہو نا کام کرنے دے مجھے پھر میں انگیر اس کو اپنے اس کے آل پر چھوڑ دیا میں نے کہا میں کام کر کے فری ہوں نہیں تو اس نے مجھے تنگ کرتے رہنا ہے خیر آج کی ویڈیو میں نے سپیشلی ان لوگوں کے لئے بنائی ہے جو کہتے ہیں بھائی ہاں جی آپ سارا دن کرتی کیا ہیں تو بھائی دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنے کام ہوتے ہیں نا کہ آپ کرتے بھی رونا تو دن ختم نہیں ہوتا اس لئے پلیز لیڈیز کو یہ مت کہا کریں کہ بھائی تم سارا دن کرتی کیا ہو ابھی میں صفائیہ کر کے فری ہوئی تھی تو یہاں پہ ہزبنڈ آگے تھے آلیان کو لے کر اور ساتھ یہ سب چیزیں بھی لے کر ابھی ان کو سمیٹنا تھا اور یہ دیکھیں آلیان کے کام آپ چیک کریں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ میں اس لڑکے کو بولتی ہوں بیٹا یونی فرم تمیز سے اتارا کرو ایک جگہ پہ رکھا کرو لیکن نہیں لڑکیاں ہونا وہ ذرا سمجھ دار ہوتی ہیں وہ تھوڑی بات سن لیتی ہیں لیکن لڑکوں کے ساتھ یہ ڈیوٹیز آپ کو ساری زندگی دینی پڑتی ہیں یہ بڑے بھی ہو جیں گے تو انہوں نے ایسے ہی کپڑوں کا حال کرنا ہے خیر یہ جب آلیان آجاتا سکول سے تو یہ ایک لڑک سی ڈیوٹی ہوتی ہے کس کے سارے کپڑے سمیٹ کے پھر ایک جگہ پہ رکھنے پڑتے ہیں دھونے پڑتے ہیں اور ہم ناشتہ کر چکا تھا اس کے لیے میں نے فروٹس کٹ کیا ہے آلیان کا پراثہ ایسے ہی رول رہا تھا پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹوئشن جانے کے لیے یہ لیٹ ہو رہا تھا تو میں کاموں میں لگی بھی تھی میں نے پھر ان کے دادوں کو بلائیا میں نے کہا آنٹی آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ سرکپائی کریں تھوڑی سی کیونکہ میں یہاں بیٹھ گی تو میرے سارے پینڈنگ کام رہ جانے ہیں میں نے کہا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں میں یہاں پہ کپڑے سمیٹ کے یہ پہلے سب سے پہلے بکسہ اوپر رکھو ہوں جس نے مجھے تنگ کیا ہے مطلب کہ شادیاں ختم ہو جاتی ہیں تو مجھے اس بکسے سے ایریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے میں کہتے ہیں جتنی جلدی یہ اپنی جگہ پہ چلا جائے زیادہ بہتر ہوتا ہے ابھی اس کے اندر جو کپڑے رکھنے والے تھے میں نے وہ رکھے ہیں اور میں نے اپنے عزبین کو کہا میں نے کہا انو چک لو انو سوٹا دو اندر تو بند کر دو تاکہ مجھے سکون ہو کہ ہاں یہاں سے یہ چیز ہٹ گئی ہے کیونکہ ارحم نینا اس کے ساتھ کھیل کھیل کے اس کو گاڑی بنایا تھا اور اس کا بیڑا گھر کر دی آپ کو میں نے دکھائے تھے اس کے دو ہینڈل بھی توڑ دی اس نے تو یہ میں نے اس کو رکھوایا اور میں اوپر جا رہی تھی آپ واشنگ میشین لگانے کے لیے تو سڑیاں میں مجھے جوتیاں بڑی بھی نظر آ گئی میں نے کہا لو جی یہ بیچاری یہاں بڑی رو رہی ہیں ابھی تک ان کو میں نے اٹھایا نہیں ہے میں نے کہا چلو ابھی تھوڑی دیر ان کو اور یہاں رکھتے ہیں میں تو چلوں اوپر اور کپڑے دھوتے تو ہوتے میں نے ایک اور کام اپنے لیے سر پہ سوار کر لیا حالانکہ میں نے بعد دن میں پشتائی میں ان کا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں لگے ہاتھ ہو گیا تو بہتر ہے چھت پر آئی جس کو میں نے ایک مہینے سے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور یہ چھت گندی ہوئی پڑی تھی کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے میں نے چھت ساپ کرنے ہوتی ہے ابھی یہاں پر میں کپڑے لے کر آئی تھی میں نے کہا ساتھ ساتھ چھت کا کام بھی کر دیتی ہوں اوپر ہے دراصل ہزبن کی لیب اور ان کی لیب سے جو گند کچھرا نگلتا وہ یہاں پھینکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس قدر محسوس ہوا پڑا ہے تو میں انا آج مائنڈ بنا کر آئی تھی میں نے کہا کپڑے دونے کے ساتھ ساتھ ان کی لیب میں نے اصاب کرنی ہے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے خبردار میری لیب کی ویڈیو نہیں میں نے کہا میں تو بنا کر دکھاؤں گی تاکہ آپ کا بیفور آفٹر دکھا سکوں کہ لیب میں نے پہلے کیا تھی اور بعد میں صفائی کرنے کے بعد کیسی ہوئی ہے خیر یہاں پہ وہ لگے ہوئے تھے اپنا کام کرنے کے لیے اور میں نے ساتھ ساتھ واشنگ مشین لگا لی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ادھر کی چھت کی صفائی بھی شروع کر دی تھی تو یہاں پہ میں لگا رہی ہوں میں یقین کریں صبح سے اتنی بینڈ بجی ہوئی ہے اور اسی دورانہ میری بس حالت خراب ہو چکی تھی میں نے کہا چلو اب نینجے جا کے تھوڑا سا ویسٹ کر لوں گے خیر کپڑے تو ہوتے تو ہوتے شام ہو گئی تھی تھوڑا سا اندھیرہ ہو گیا تھا ہلکہ ایسا تو میں دکھا نہیں سکی نیکس ٹے صبح میں آئی تھی اٹھ کے یہ وہاں کے نیکس ٹے کا تھوڑا سا کلپ پہ آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں چھت میں نے یہاں سے ساتھ ستری کر دیا سارا ان کا جو گند بلا تھا وہ سارا میں نے اٹھا دیا میں نے کہا یہ تو اٹھا کے میں پھینکوں اس کے بعد دیکھی جائے گی بات کی کپڑے بھی تقریبا سوک چکے تھے تھوڑے تھوڑے گلے تھے میں نے کہا یہ بھی بعد میں تار لوں گی ابھی دھو پہ لگ جائے تھوڑی سی تو سارا دن گزر گیا تھا کام ختم ہونے کا نام لے رہے تھے ہر کپڑے دھو کے جب میں نیچی آئی یہ اسے دن کی ویڈیو ہے میں نے فریج کھولا میں ان کا بچوں کا دودھ بوائل کرنا ہے اچھا جب بھی میں فریج کھولتی ہوں نہ مجھے یاد آتا ہے میں نے فریزر دھونا ہے لیکن جیسی دروازہ بند ہوتا میں بھول جاتی ہوں اسی لئے یہ بیچارہ کام ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے نیچے آئی تھی تقریبا شام کے چھے بج گئے تھے مجھے اور میں نے یہاں پہ دودھ نکالا دیفروسٹ ہونے کے لئے میں نے کہا یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے تو اس کو بوائل کر لوں گی اور حضبن نے میرے سٹا لے کر آئے تھے تو وہ ہاف میں لے رگ گئے تھے کیونکہ بیچاری میری بیوی کاموں میں لگی یہ نیچے آئے گی تو بھوک لگ جائے گی لیکن اب میں اس کو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ اتنے سمرا کیا بنے گا خیر یہاں چاول پڑے ہوئے تھے کیونکہ نا دال بوائل کیوی تھی مصر کی دال حضبن کھا رہے تھے آج کل شام کے ٹائم بیچ میں سیلڈ کر کر کے کیونکہ وہ ڈائٹنگ پر ہیں تو میرا بھی کچھ بنانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا اسی دال کو تڑکا لگاتی ہوں اور ساتھ چاول بنا لیتی ہوں اور سٹا رکھ کے میں سوچ رہی تھی کھاؤں نہ کھاؤں اور کھانے کے بعد اور کیا کھاؤں چکم میں نے یہاں پر واش کیا واش کرنے کے لئے میں نے پیکٹس بنا لیا تھے اس کے تاکہ نہ پھر جب کچھ پکانا ہو کوئی سبجی وغیرہ یا دال وغیرہ ڈالنے ہوں تو وہ کر لیں اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے دال کو تڑکا لگانے کے لئے چیزیں بھی کٹ کر کے رکھ لی ہیں دودھ بھی یہاں پہ بوائل ہو چکا ہے مطلب کہ یہاں ایک گھنٹے سے بھی میں کچھر میں کھڑی ہوں سارا کام کرنے کے بعد بھی چاول بھی یہاں بھی گھولیے ہیں پانی میں نے رکھا ہوا تھا جو کہ بوائل ہو چکا ہے اب اس کو چاول کو میں پکاؤں گی تھکاوٹ ہو گئی ہے اور یہ ویڈیو میں نے اپنے ہزبن کو بھی دکھانی ہے کہ بھئی دیکھیں یہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ بھئی رات کو تمہاری کمر دکھتی ہے ٹانگیں دکھتی ہیں کیا وجہ ہے تو وہ یہی وجہ ہے کہ بھئی سارا دن کام کر کر بری حالت ہو جاتی ہے ابھی بہت سے ایسے کام ہے جو میں ویڈیو میں نہیں دکھا سکی بچوں کے ساتھ چھوٹے موٹے اتنے کام ہوتے ہیں سارے دن کے کہ آپ تھک جاتے ہیں ان کو کھانا کھلانے سے لے کر ان کو واش ہوم لے کے جانے تک بہت سارے کام ہوتے ہیں تو پلیز کسی کو مت یہ کہا کریں کہ بھئی آپ سارا دن کرتی کیا ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا دن کرتی کیا ہے وہ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کو گھر ساف سترہ مل رہا ہے کپڑے آپ کو ساف سترے مل رہے ہیں ہر چیز آپ کو مہیا ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت کی محنت ہوتی ہے تو اس کو اپیشٹ کیا کریں خیر یہاں پہ میں نے دال کو بھی تڑکہ لگا لیا زبردست اور تڑکہ لگ رہے ہیں کے بعد جو خوشبو آتی ہے آہا آہا مزہ آ جاتا ہے سونکہ ہی مزہ آ جاتا ہے بعد میں کھانے کا تو خیر ڈبل مزہ ہوتا ہے تو یہ دال بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں سوچ رہی تھی کہ آرام کر لوں لیکن مجھے یاد آیا بچوں کو کھانا کھلانا ہے ابھی رات تک ان کے ساتھ ڈیوٹیز ہیں اور ہزبن جم جانے سے پہلے مجھے ایک اور ڈیوٹی دے گئے تھے کہ انڈے بھی بوائل کر دو میں نے طلب کام نہیں ہے لیکن کام تو ہے نا تو بس ویلوگ بنانے کی عمد یہی تک تھی آپ لوگوں کو پسند آیا تو اس کو لائک و شیئر کر دیں نیو میمبر چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سو ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور پیارے پیارے کورنٹس کرتے رہا کریں اللہ نگبان اللہ حافظ